بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم پانیلت نیوز سے میں ہوں کمرباس محمدی پوری دنیا میں جشن عید ملاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم درود پاک کی فضا سے مؤتر پاکستان، بنگلہ دیش اور ہندوستان سمیت پوری دنیا میں جشن عید ملاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھرپور مذہبی جوش و جذبہ کے ساتھ منایا جا رہا ہے ہندوستان میں مساجد اور مسلم محلوں کو برکی کمکموں سے سجایا گیا ہے جبکہ پاکستان اور بنگلہ دیش میں بھی مساجد اور محلوں اور سرکاری عمارتوں کو بہت ہی خوبصورت طریقے سے برکی کمکموں سے سجایا گیا ہے جبکہ ملاد کی محافل کا بھی احتمام کیا جا رہا ہے عید ملاد النبی کے سلسلے میں آشکان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے گلیوں اور بازاروں اور گھروں کو برکی کمکموں سے دلہن کی طرح سجایا ہوا ہے پاکستان اور بنگلہ دیش میں تمام سرکاری اور غیر سرکاری عمارتوں پر چراغاں کیا گیا ہے جبکہ ہندوستان میں مساجد اور مسلم مارکیٹوں، بازاروں، محلوں اور شہراؤں پر بھی خوبصورت روشنی کا احتمام کیا گیا ہے پاکستان، بنگلہ دیش اور ہندوستان میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت کا اظہار کرتے ہوئے گلی محلوں سے چھوٹے بڑے جلوس نکالے جا رہے ہیں جن میں شریک افراد دھروت پاک کی تلاوت کر رہے ہیں عید ملاد النبی کے موقع پر امن و امان برقرار رکھنے کے لیے لاہور، کراچی، کوئٹا اور دیگر بڑے شہروں سمیت موٹر سیکلوں کی ڈبل سواری پر بابندی اور موبائل سروت بند رکھنے کا فصلہ کیا گیا ہے یمن میں عوام کا تھاٹھے مارتا سمندر حضور اکرم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں خراج عقیدت پیش کرنے کے لیے موجود ہے ولادت با سعادت رحمت اللہ العالمین حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دن کی مناسبت پر یمن میں ایک عظیم و شان جشن کا پروگرام منایا گیا ہے جس میں عوام کا تھاٹھے مارتا ہوا سمندر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خراج عقیدت پیش کرنے کے لیے موجود ہے ہندوستان میں جلوس عید ملاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دوران بڑا حدثہ چھے افراد جام بحق ہندوستان کی ریاست اتر پردیش میں آج اتوار کو جلوس عید ملاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دوران ایک بڑا حدثہ پیش آیا جس میں چھے افراد جام بحق ہو گئے میڈیا رپورٹوں کے مطابق ہندوستان کی ریاست اتر پردیش کے ظلہ بہراج میں آج علیہ الصبح جلوس عید ملاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دوران چھے افراد کی دردناک موت ہو گئی اطلاع کے مطابق زلہ بہراج کی نان پارا کوتوالی کے بھگڑوا گاؤں میں اتوار کو صبح چار بجے کے قریب جلوس کا ایک علم ہائی وولٹیٹار سے ٹکرا گیا جس کی زد میں آ کر چار افراد موقع پر ہی دم توڑ گئے اور دو افراد نے علاج کے دوران دم توڑ دیا کئی افراد اس حادثے میں زخمی بھی ہوئے ہیں زخمیوں کو فوری طور پر ایک نزدیکی کمیونٹی سنٹر لے جایا گیا جہاں سے انہیں حالت تشویشناک ہونے کی وجہ سے لکھنو دھیڑ دیا گیا ہے چھے افراد کے جانبہک ہونے کی تصدیق ہوئی ہے جانبہک ہونے والوں میں دو بچے بھی شامل ہیں اتر پردیش کے وزیر علیہ یوگی آدابیہ ناتھ نے اس حادثے پر افسوس اور مرنے والوں کے اہل خانہ سے ہمدردی کا اظہار کیا ہے وزیر علیہ نے علاقے کے ڈی ایم اور علیہ پلیس افسران کو جاوے وقوع پر پہنچنے کی ہدایت دی ہیں چھے افراد کے جانبہک ہونے سے گاؤں میں کہرام مچا ہوا ہے اور لوگ غمغین ہیں میڈیا رپورٹوں کے مطابق گرام سبھا گاؤں کی انتظامیہ سے وابستہ فرمان اور زہیر نے بتایا کہ ہائی وولٹی تار نیچے لٹکا ہوا تھا جسے ٹھیک کرنے کے لئے کہا گیا تھا لیکن متعلقہ محب میں نے اس طرف کوئی توجہ نہیں دی ناظرین آج کے دن کی مناسبت سے تمام مسلمان مل کر دعا کریں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ پوری دنیا کی حفاظت فرمائے خاص طور پر جو اس وقت مملکت اسلامیہ پاکستان کی حالت ہے اور دنیا میں جو حالت یوکرین اور روس کی ہے بہت غلط خبریں آ رہی ہیں دعا کریں کہ خالق کائنات محبوب کبریہ محمد و مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے ہم صدقے اپنے خصوصی رحمت کا نزول فرمائے اسی کے ساتھ ہی کماردباس محمدی کو اجازت دیجئے اپنا خیال رکھئے گا اللہ حافظ افراد پاکستان زندہ بات پاکستان تائندہ بات